حضرت امام حسن سے آکے وظیفہ پوچھا اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا تو آپ نے فرمایا استقفار پڑھا کر کیا کر اس نے کہا ٹھیک ہے تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں تو امام حسن کہنے لگے دے اولاد ہے نہ تو استقفار کا وظیفہ بتایا نہ کہاں فرمانے لگے اب اس وقت آنا جاہاں اللہ تجھے دس بیٹے عطا کرے گا کتنے دو چار نہیں دس ہی کہہ دیئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہاں لگے حسن اتنا بڑا دعویہ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا ہے نا تو اللہ فضل کرے گا اللہ خیر کرے گا خیر ہو جائے گا وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا کئی سالوں کے بعد تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لیا کہاں لگے کہاں حضرت اللہ کے فضل سے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے اورے دس ہی اللہ نے دیئے تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کے سچی ہو گئے پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا فرمانے لگے قرآن پاک سے سورہ نو کی دس گیارہ بارہ آیت پڑھو اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا مالوں سے بھی مدد کروں گا تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے رب کا بادہ جو اٹھا ہو سکتا فرمائے داس بیٹے ملنے تھے میں نے کہا جو دیا تھا وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں ایک خشیت والے استغفار کرتے ہیں ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا دن میں توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار نراز نہ ہو جائے وہ استقفار ہی کرتا رہتا ہے وہ معافی مہار حضرت رومی نے مثال دی ہے فرماتے ہیں ایک عورت تھی تو بھیق مانگا کر دی تھی ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیق مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آگئی اس نے نکاح کر دیا بیس کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے روٹی دینے کے لیے کپڑا دینے کے لیے لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی ہر وقت روتی ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے تو ہر وقت روتی رہتی ہے ماف یہی مانتی رہتی ہے ہر وقت کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں کیا معنی کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گئے کہیں میرے سر کا سائی نراز نہ ہو جائے وہ کہیں بگڑ نہ جائے مجھے پتہ ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ نراز ہیں حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ نراز نہ ہو جائے حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور مور سے استقفار پڑھتے تھے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے اس لیے کہ رب و رسول کہیں نراز نہ ہو خوشیت ہی کہ جہاں ہم پہنچے ہوں میں کہیں معاذ واپس ہے استقفار بندے کی اللہ سے صلاح کرا دیتا ہے بندے کی رب سے صلاح ہو جاتی ہے جب استقفار دے کہنا بڑی سادھی سی بات ہے دو بھائی نراز ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بید بھی بڑی کی تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر لے تیرا بھائی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے صرف معافی نہیں ملتی ہاں ہاں صرف معافی نہیں چھوٹے نے مید بھی کر دی بڑے کو تکلیف ہوئی بات جب آگے بڑی نہ تو بڑے نے شکوا کیا جب لوگوں نے چھوٹے کو سب جائے تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے ادھر دیکھو میری درم جب چھوٹا معافی مانگتا ہے موٹھے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو نیرا معاف نہیں کرتا بڑا رو بھی پڑتا ہے بڑا رو بھی پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور توں اممہ کے پاس اکٹھے بیٹھتے ایک باب کی موٹر سائیکل پر اکٹھے بیٹھتے تیرا اور میرا رشتہ اتیار تونے یہ کیوں وہ جو آنسوں نکلتے ہیں نا وہ دھرد ہوتا ہے وہ کیف ہوتا ہے وہ سوز ہوتا ہے وہ لذت ہوتی ہے وہ پیار ہوتا ہے رم کہتا ہے تو معافی مانگ انہو کان غفارا تو معافی مانگ میں تجھے معاف بھی کروں گا تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا تجھے نواز دوں گا تجھے عطا کروں گا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ٹاک شو ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھوان بڑا چڑ گیا ہے حالات بڑے خراب ہیں فلان ایسے ہو گیا کہت کا ہم تو اس باب تلاش کرتے رہتے ہیں فوق بہت زیادہ ہے فلان چیز ایسے ہے فلان چیز ایسے ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے حالہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی کے سام پاس ایک مولانا محمد حسین آئے وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے تو حالہ حضرت نے فرمایا جب ستاروں کا عصاب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی تو حالہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولنے ہوتے پھر بارش کب آئے گی اور اس کی طرف نہ دیکھ مسلے پہ بیٹھ میربانی کار مسلے پہ بیٹھ اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو اسے ماں بھی مانگ اسے منع تاکہ وہ رحمت کی بارگا کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے تو حالہ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی لیکن یہ جو آڑ گئے ہیں نا بیچارے یہ آڑی گئے ہیں یہ جہاں علج گئے ہیں وہاں یہ لوگ علج گئے ہیں اللہ ہمیں علجنے سے محفوظ فرمائے تو حالہ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوگا ہے گھڑی پہ کہنے لگا جی بارہ تو حالہ حضرت نے گھڑی گھمائی اب کیا باج گیا کہنے لگا چار باج گئے فرمانے لگے باج گئے نا چار کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھماجو دی ہے فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھماؤ دیتا ہے اللہ بھی ستارے گھماؤ دیتا ہے بارہ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے تو مہینہ نہیں ہو سکتی اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی لحاج ہے جو آڑ دیو جائیں اس کے لئے قرآن کہتا ہے اسے سلوٹ کرو دور سے اسے کہا تو جان اور پیرا کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ فرمانے لگے تو جا اپنا کام کر وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھول کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی واپس آیا تو میں نے کہا حمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صل اللہ علیہ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اس کی برکات حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے آو بھئے میدان میں اللہ کی بارگر میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں بارش مانگے جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب قریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو چالیس سال ہو گئے نافرمانی کرتے اس نے رب سے صلح نہیں کی کتنے لوگ ہیں ایک اور چالیس سال سے وہ نافرمان ہے اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے اگر ایک گناہ گائر کی وجہ سے بارش رکھ جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہو گئے ہوں جہاں تنہیاں خوفناک ہوں اور جہاں جہاں تباہی اتری ہوئی ہو اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے تھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا اور لوگ فبتیاں اڑا رہے ہوں مزاک کر رہے ہوں تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضلِ الہی اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں یہ تو ممرِ رسول کا معاملہ ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا بارش ہے حضور نے فرما ہے عالم میرے دین کے بارش ہے ہاں ہاں حضور نے فرما ہے جس نے عالم تچہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے لیکن یہاں تو خیریہ عنوان نہیں ورنہ میں اس پر جاتا تو کہا ایک بندہ ہے چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا دی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیکٹ ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے نا اسے ابھی چل گیا پتہ اب اندر ہی اندر رونے لگا اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے مجھ میں کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استقفار دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ہے ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بیت تو ہی نے زبت غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی ہجوم میں غم میں بیت تو ہی نے زبت غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی روئے بھی پر کسی کو آن سنی دیکھنے دیئے اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا تو تو معاف کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے لوگ نہیں معاف کرتے اے اللہ یہ میری خوویہ بھول جائیں گے میری خامیوں پر بات مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا فضل فرما حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کریں نکلتے پھر تڑپا خداوندہ مجھے بے عبروں نہ کر یہ ذلت اور رسوانیاں یہ نہیں برداشت ہوتی اللہ درگزر حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا بتاؤں کون ہے اب تڑپ گیا کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں آئندہ نہیں کرتا آئندہ نہیں کرتا یہ لفظ ادا کیے بندہ کوئی بھی نہیں نکلا رب کریم نے بارش عطا کر دی تیز بارش یا برسی نہ تیز بارش لوگ تو بھی دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ نے لے گا یا اللہ مجھے بھی بتا تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی تو نکلا کوئی بھی نہیں بارش ہوگئی ماجرہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلاح کر لی اس نے مجھ سے صلاح کر لی اور امام غزالی نے لفظ لکھے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے پوچھا کہ اللہ مجھے اس کا نام بتا دے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا جب باپی تھا تب نہیں بتایا جب مجرم تھا تب نہیں بتایا اب کیسے بتا دوں فرمایا اس کی میری صلاح ہوگئی ہے اور فرمایا جو بھارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بھارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزاریں مسلے پہ بیٹھیں میرے صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں تو فرماتے آج رات مسلے پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا میں بھی بات کروں بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے گھنی نہیں کرے گا اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی استغفار کریں کسر سے کریں زوگ سے کریں مسلح آباد رکھیں ہر شے دیکھو نا دیس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے دیس طرح آباد رہتا ہے ہمارے دیگر معاملات اگر مسلح نہ نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی ہے طبیعت بے قرار رہتی ہے انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں ایسے کسی کو کوئی خبر کہ چھے چھے فون اٹھائے ہوئے ہیں ایسے جیسے دسٹرب ہو گئے ہیں منٹلی دور پر مجھا کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے کبھی سارے موبائل بند کر کے سارے بچے اور چیز سائیڈ پہ کر کے مسلحے پہ بھی آنا چاہیے اور مالک تو بڑے کریم ہے اللہ تو بڑے کنزل مالک کی حدیث سنا کے بعد سمیٹھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا تو پھر اس پہ گربت آگئی جب گربت آئی تو رو پڑا کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری مالدار جب تھا تو بڑی موج یا اللہ میں نے بڑی نافرمانی اب نہیں کروں گا مجھے اس غربت سے نکال تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے فرشتے کہنے لے کہ یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا ڈر کے نہیں آیا یہ تو علج گیا ہے تب آیا ہے یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جتنا غربتوں سے ماز اللہ ڈرتے ہیں یا اللہ یہ تو وہ علج گیا تب آیا ہے تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے چلو دے دو تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرمائے اس کا بھی مجھے پتا ہے تو وہ دے دو اسے دے دیا جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اخو وہ تو میں نے اس طریقہ صحیح استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الڈ گیا پھر کردے چڑ گئے پھر سارے علاج کر کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا اب معاف کر دے ستر دفعہ توبہ کی اور ستر دفعہ توڑی حبیبِ کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا آسانی تھی ستر دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتیں بھی تھی آسانیاں بھی تھی دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں جب بولت جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا کریم ہے مجھے خالی نہیں لٹاتا تڑپ اٹھا آنسوں نکل گئے اٹھ کے مسلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے آج یہ گربت کی وجہ سے نہیں آیا آج میرا بن کے آیا ہے تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا آج کیا دے گا تو معبوب فرماتے اللہ فرماتے کہتا ہے نہیں کہ ایک مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے برف باری دیکھنی ہے سیر کرنی ہے دس دنی چھوٹیاں وہاں گزارنی ہے چلو سات چھوٹیاں وہاں گزار لو تین دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو روزے رکھو دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو تلاو کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے نبی پاک کی نات کے لیے اذکار کے لیے بزرگوں کے لیے پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين